اسلام علیکم فرنس دوستو آج میں آپ لوگوں کو یوٹیوب کی کچھ سیکرٹ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ لوگ اپنے نئے چینل پر ویوز بڑھا سکتے ہیں اور اپنے نئے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں جی ہا یہ وہ سیکرٹ ہے جن کی وجہ سے بہت سے ایسے چینل ہے جن کی ویوز نہیں آتے ان کے سبسکرائبر نہیں بڑھتے تو اسی سیکرٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے چینل کو گروہ کیا ہے اور اپنے سبسکرائبر بڑھائے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ یوٹیوب آپ کو خود کہہ رہا ہے دوستو اگر آپ لوگوں کے ویوز نہیں آتے آپ لوگوں کے سبسکرائبر نہیں بل رہے تو آپ لوگوں نے ان چیزوں پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کا چینل جل سے جل گروہ ہوگا دوستو یوٹیوب آپ لوگوں کو خود کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی چینل پر ویوز کس طرح سے آتے ہیں اور آپ لوگوں کی سبسکرائبر کس طریقے سے بڑھیں گے وہ یہ ہے جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹوپ ویڈیو پرپارمنس دوستو یہاں پر یوٹیوب آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ٹوپ ویڈیو ٹوپ پرفارمنس ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے دوستو اس میں شورٹ بھی آ جاتے ہیں اور لائف سٹریمنگ بھی آ جاتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے ٹوپ ویڈیوز کو دیکھنا ہے جس پر سب سے زیادہ ویوز آئے ہیں یوٹیوب آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی چینل پر جو ٹوپ ویوز والا ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے اپنی نیکس ویڈیو اسی ٹاپک پر بنانا ہے تو آپ لوگوں کا چینل گرو ہوگا دوستو یہ تا پہلا پوائنٹ اب میں آپ لوگوں کو دوسرا پوائنٹ بتانے والا ہوں تو وہ یہ ہیں ٹاپ پرپورمنٹس پلیلسٹ دوستو یہاں پر یوٹیوب آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے چینل پر اپنی ویڈیوز کے لیے مختلف طرح کہ آپ لوگوں نے پلیلسٹ بنانا ہے اور اسی پلیلسٹ میں آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی پلی لسٹ جس میں آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو ایڈ کیا ہے جس پلی لسٹ پر آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ویوز آتے ہیں تو اسی کانٹینٹ والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے موسٹ ویوز والے ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد جس کانٹینٹ والی پلی لسٹ پر زیادہ ویوز آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اسی ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے تو آپ کا چینل گرو ہوگا تو دوستو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اسی ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنانی چاہیے تاکہ ہمارے چینل پر زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں دوستو اب میں آپ لوگوں کو جو تیسرا پوائنٹ بتانے والا ہوں وہ ہے پوسٹ این انپو کارڈ دوستو اب یہاں پر یوٹیوب آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے چینل پر زیادہ سے زیادہ کمیونٹی پوسٹ لگانے ہیں اور جس پوسٹ پر زیادہ سے زیادہ لائکس اور کمنٹس آ جائے تو آپ لوگوں نے نیکسٹ پوسٹ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ لگانا ہے تو دوستو یہ یوٹیوب آپ کو خود بتا رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے کمیونٹی پوسٹ لگانے ہیں اب بات کرتے ہیں انپو کارڈ کے بارے میں دوستو آپ لوگوں نے بہت سے ایسے یوٹیوبرز دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے ویڈیوز کے اندر انفو کارڈ لگاتے ہیں دوستو اگر کسی کو آپ لوگوں کی ویڈیو میں دلچسپی ہے اور آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کے اندر انفو کارڈ لگایا ہے تو وہ آپ کی انفو کارڈ پر کلک کرے گا اور آپ کی نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھے گا تو دوستو اپنے ویڈیو میں دو یا تین انفو کارڈ لازمی لگائے پہلا انپو کارڈ آپ لوگوں نے سٹارٹنگ میں لگانا ہے دوسرا انپو کارڈ آپ لوگوں نے درمیان میں لگانا ہے اور تیسرا انپو کارڈ آپ لوگوں نے انڈ میں لگانا ہے تو آپ لوگوں کی چینل گرو ہوتا جائے گا دوستو اب میں آپ لوگوں کو جو چوتا پوائنٹ بتانے والا ہوں وہ ہے انڈ سکرین کا تو دوستو یہاں پر یوٹیوب آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر انڈ سکرین کا یوز کریں اور اس انڈ سکرین کو دیکھیں جس پر آپ لوگوں نے ویڈیو لگائی ہے اور اس پر بہت کلکس آئی ہیں آپ لوگ اپنی ویڈیو کی انڈ سکرین میں اس ویڈیو کو بار بار لگائیں دوستو اگر آپ لوگوں کو انڈ سکرین لگانا نہیں آتا تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا دوستو آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کے اندر انڈ سکرین لگانا ہے اور اپنے چینل پر زیادہ سے زیادہ ویوز اور سبسکرائبر لانے ہیں تو دوستو اب میں آپ لوگوں کو جو پانچوہ پوائنٹ بتانے والا ہوں وہ آپ لوگوں کی ویڈیو کی ٹاپ مومنٹ ہے دوستو اب ٹاپ مومنٹ کیا ہوتا ہے تو دوستو ٹاپ مومنٹ وہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آپ کی ویڈیو کو دیکھیں چاہے وہ ایک منٹ کی دیکھیں یا دو منٹ کا دیکھیں یا تین منٹ کی دیکھیں تو وہ آپ کی ویڈیو کی ٹوپ مومنٹ بن جاتا ہے اور جب لوگ آپ کی ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھے گا چاہے ایک منٹ کی دیکھے یا ڈیڑھ منٹ کی دیکھے جتنا زیادہ دیکھے گا آپ کی ویڈیو میں جان آئے گا اور آپ کی ویڈیو میں ٹوپ مومنٹ کریئٹ ہوگا اور یوٹیوب اسے زیادہ سے زیادہ ریکمینڈ کرے گا اور آپ کی ویڈیو وائرل ہوگا دوستو یوٹیوب آپ کو خود بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کے اندر ٹوپ مومنٹ کریئٹ کریں اس سے آپ لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوگی دوستو یہ تھے وہ پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا دوستو یہ تھے وہ پوائنٹس جس سے آپ کی چینل گرو ہوتا ہے اور یقیناً گرو ہوتا ہے تو دوستو آپ نے ان پر عمل کرنا ہے اور خود کو گرو کرنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان پوائنٹس کے بارے میں پتہ لگ چکا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو ملتے ہیں نکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ